سبسکرائب ڈا ٹیکنیکل زی یوٹیوب چینل اور پریس ڈا بیل آئیکن ٹو واش آور لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیوز فرسٹ آف آل ہی واسپ گائز دس از ہیدر اور یو آر واشنگ ٹیکنیکل زی دوستو جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں اسی طرح ٹیکنولوجی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے پہلے جو کام ہم کمپیوٹر یا لیپٹاو پر کرتے تھے آج کل وہی کام ہم اپنے سمارٹ فون میں کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سرچ کریں گے گوگل پلی سٹور سے کوئی ایپ اور وہاں پر ہزاروں ایپس آ جائیں گی اب دوستو ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ایپ ہمارے لیے صحیح کام کرے گی تو پہلے دوستو یہ ہوتا تھا کہ ہم ترہ ترہ کی ایپس کو انسٹال کر کے چیک کرتے تھے اور وہ ہمارے کام نہیں آتی تھی تو ان کو انسٹال کرنا پڑتا تھا اب ایسے میں دوستو گوگل نے مطارف کروا ہے بہت ہی کمال کا فیچر جس کی مدد سے ہم کسی بھی ایپ کو بغیر انسٹال کیے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسی کے بارے میں سو فرینڈز ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اوکی سو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں اپنے گوگل پلے کے اندار اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس فیچر کا نام ہے انسٹنٹ ایپ سو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل پلے سٹور کو اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر تین چھوٹی چھوٹی لائن دیکھ رہے ہیں آپ نے ان پر کلک کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے سیٹنگ میں یہاں پر آپ سیٹنگ اپشن دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلے سٹور ورچن آپ اس پر اگر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا آئے گا گوگل پلے سٹور is up to date یعنی کہ میرا گوگل پلے سٹور جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہے اگر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا نہیں آتا یہاں پر اپ ڈیٹ کا اپشن آ جائے گا تو اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیجئے گا دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ یوزر کنٹرول دیکھ رہے ہیں یہاں پر میرے پاس دو اپشن شو رہے ہیں آپ کے پاس یہاں پر شو ہوگا تیسرا اپشن یوزڈ ایٹ ویڈ اوٹ انسٹال آر ایس سا کچھ لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو کچھ موبیل میں وہ اپشن یہاں پر شو ہو جاتا پلے سٹور کے اندر کچھ میں نہیں شو ہو رہا تو جن میں نہیں شو ہو رہا ان کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے آپ نے ان کو آن کرنا ہے تو دوستو اس کے علاوہ آپ نے واپس جانا پلے سٹور میں اور یہاں پر آپ کو ایک اور اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کرنا ہے جس کا نام ہے گوگل آپ نے سمپلی یہاں پر لکھنا ہے گوگل اور سرچ کر لینا ہے دوستو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے یہ وہ سمپل گوگل ہے جو سرچ والا ہے تو اس میں آنے کے بعد دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں گوگل کے آگے بیٹا لکھا ہوا ہے کیونکہ میں بیٹا ٹیسٹر ہوں تو آپ نے سب سے نیچے چلے جانا ہے پہلے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یو آرہ بیٹا ٹیسٹر یہاں پر دوستو میرے پاس سلیو کا اپشن آ رہا ہے تو آپ کے پاس ایک اپشن آ رہا ہوگا آئی ام ان تو آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے اس پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے دوستو پندرہ سے بیس منٹ ویسے تو ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا لیکن پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اس کی اپ ڈیٹ آ جائے گی پندرہ بیس منٹ کے بعد جب آپ پلے سٹور میں آ کے دوبارہ اس کو سرچ کریں گے تو یہاں پر اپ ڈیٹ کا اپشن آ جائے گا آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اب دوستو یہاں پر ہمارے پاس جو تیسری اپ ہے وہ ہے گوگل پلے سرویسز ہم نے اس کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہے وہ کیسے ہم اپ ڈیٹ کریں گے تو دوستو اگر یہاں پر آپ لیکھ کے گوگل پلے سرویسز سرچ کریں گے تو یہاں پر میبھی آپ کے پاس وہ گوگل پلے سرویسز نہ آئیں تو آپ نے سمپلی بیک چلے جانا ہے آپ نے موبیل کی سیٹنگ میں یہاں پر ہمارے پاس سیٹنگ ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستو آپ یہاں پر ایک آپشن دیکھ رہے ہیں گوگل کا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر رائٹ سائٹ پر تین ڈاٹس دیکھ رہے ہیں آپ نے ان پر کلک کرنا ہے ان پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ یہاں پر لاشٹ میں دیکھ رہے ہیں ہیلپ اینڈ فیڈ بیک آپ نے ان کے اوپر کلک کر دینا ہے جب ان کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر پھر یہ تین ڈاٹس آ رہے ہیں آپ نے ان کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر پہلا آپشن ہے ویو ان گوگل پلے سٹور آپ نے ان کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو کلک کریں گے تو یہ آپ کو پلے سٹور میں لے آئے گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پلے سرویسز آگے بیٹا لکھا ہوا ہے تو دوستو میرے پاس یہ اپ ڈیٹڈ ہے میرے پاس یہ بیٹا ورجن آلٹری ڈیٹڈ ہے تو آپ نے اس کے بھی نیچے چلے جانا ہے یہاں پہ اور میرے پاس لیو کا اپشن آرہا ہے آپ کے پاس آئی ایم ان کا اپشن آرہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کا بھی بیٹا ٹیسٹر بن جانا ہے تو دوستو یہ بھی دس سے پندرہ میٹ کے بعد اس کی بھی اپ ڈیٹ آ جائے گی تو آپ نے اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دینا ہے دوستو یہ ہماری جو تین ایپس تھیں یہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد دوستو آپ نے سمپلی واپس جانا آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد دوبارہ دوستو آپ نے آنا یہاں پر گوگل میں تو گوگل میں آنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہمارے پاس option آ رہا ہے instant app کا یہ ہمارے پاس option کہاں آیا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے آنا ہے setting میں اور setting میں account سے نیچے یہاں پر google کا option آ رہا ہو سکتا ہے آپ کے mobile میں یہ ہک کہیں اوپر نیچے ہو لیکن آپ نے google کے option پر ہی click کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں instant app کا option آ رہا ہے اب دوستو میں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ clear کرتا چلوں کہ یہ آپشن کچھ موبیل میں آ جاتا ہے جیسے سکس پوائنٹ زیرو یا اس سے آباو کے موبیل ہیں ان میں آٹومیٹکلی آ جائے گا اگر آپ کے موبیل میں یہ آپشن شو نہیں ہو رہا تو آپ نے کیسے شو کرنا ہے میں وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر انسٹنٹ ایپ پر اور انسٹنٹ ایپ پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پر یہ آن ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پر یہ آف ہوگا آپ نے اس کو آن پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آن پر کلک کریں گے تو یہاں پر یس آئی ایم ان کا آپشن آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کی انسٹنٹ ایپ جو ہے وہ آن ہو چکی ہے اب دوستو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کچھ دوست جب پلے سٹور میں جاتے ہیں اور یہاں پر کوئی ایپ سرچ کرتے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پر لکھتا ہوں ویش اور یہاں پر میرے پاس یہ ایک ویش نام کی ایپ آگئی ہے تو کچھ دوستو کا یہاں پر ٹرائی نہ ہو کا آپشن آ رہا ہے لیکن زیادہ تارکن نہیں آ رہا ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے موبیل میں بھی نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہ جو انسٹ ایپ کا فیچر ہے یہ ابھی بیٹا ورجن میں چل رہا ہے یہ اس کا بیٹا ورجن ہے تو یہ کمپلیٹلی سب ڈیوائسز کو سپورٹ نہیں کر رہا تو دوستو آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے آپ نے سمپلی جانا ہے گوگل کے اندر جس کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا تھا دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ گوگل کرون کا میں نہیں کہہ رہا میں گوگل کا کہہ رہا ہوں آپ نے گوگل کے اندر جانا ہے اور یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ نے وہ ایپ سارچ کر لینی ہے جس کو آپ بینہ انسٹال کیے یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی کلیر کرتا چلوں کہ یہ جو انسٹ ایپس ہیں یہ چند ایک ایپس ہیں جو کہ انسٹ ایپ میں ابھی تک ہنوارٹ ہوئی ہیں گوگل اس پر ورک کر رہا ہے اور جلدی یہ ان کو انسٹ ایپ میں تبدیل کر دیا جائے گا تو دوستو ابھی کچھ گنتی کی کچھ ایپس ہیں جن کو آپ رای کر سکتے ہیں لیکن ان فیچر آپ لگا لیں کہ ایک مہینے یہ دو مہینے کے بعد سبھی ایپس انسٹ ایپ میں تبدیل ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ سبھی ایپس کو ٹرائی کر سکیں گے بینہ انسٹرال کیے تو دوستو آپ نے کرنا کیا اگر آپ کے پلے سٹور میں ٹرائی نوک آپشن نہیں شو ہوتا تو یہاں پہ آپ نے گوگل کے اندر اس ایپ کو سارچ کر لینا جس کو بھی آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو فار اگزمپل میرے پاس یہاں پر ایک ایپ ہے وش کے نام سے میں اس کو سارچ کر لیتا ہوں تو دوستو جیسے آپ یہاں پر سارچ کریں گے تو یہاں پہ وش ایپ کے سامنے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وارٹر مارک کی طرح یہاں پہ انسٹینٹ لکھا ہوا ہے تو جیسے میں اس پر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گوگل پلے لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہ ایپ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی اور تھوڑے سا ٹائم کے بعد یہ ایپ یہاں پر اوپن ہو جائے گی تو دوستو آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپ جو ہے ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے اگر دوستو اوپن ہونے کے بعد آپ کو یہ ایپ پسند آتی ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے لئے یہاں پر آپ کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کا آپشن آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوے اگر آپ فار ایکزمپل کسی اور ایپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس ایپ کا جیسے کہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ویمو یہاں پر ویمو لکھنا ہے اس کے بعد اپ لکھ دیا اور اس کے آگے آپ نے instant لگا دینا ہے تو جیسے آپ instant لکھیں گے تو یہاں پر آپ کو وہ اپ مل جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں first result میں نہیں ہے second میں نہیں ہے یہاں پر آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ install کا option آیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو search result ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ویمو اپ instant تو آپ نے اس پر click کر دینا جس اپ کو بھی آپ try کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ انسٹنٹ لکھ کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ویمو ایپ ہے یہ انسٹنٹ ہمارے پاس یہاں پر اوپن ہو چکی ہے تو دوستو کچھ اس طرح آپ بڑی ایسانی سے کسی بھی ایپ کو بھی نہیں انسٹال کیے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ایپ کیسی ہے دوستو اس کے علاوہ اب آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ کے موبائل میں انسٹنٹ ایپ کا آپشن نہیں آرہا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گی وہاں سے آپ نے گوگل پلی سرویسز انسٹنٹ ایپ نام سے ایک ایپ مل جائے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا اور انسٹال کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ اپنے گوگل پلی سرویسز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو انسٹنٹ ایپ کا آپشن آ جائے گا تو دوستو سمپلی واقعی پرسز آپ کو میں بتا چکا ہوں آپ نے وہاں سے انسٹنٹ ایپ کو آن کر لینا اور آن کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کر پائیں گے دوستو یہاں پر میں ایک بات اور بھی کلیر کرتا چلوں گے جب آپ انسٹنٹ ایپ کو آن کر لیں گے اور سبھی ایپ کو آپ اپ ڈیٹ بھی کر لیں گے تو اس کے فوراں بعد یہاں پر آپ کے پاس انسٹنٹ ایپ کا آپشن نہیں آئے گا کچھ ٹائم لگے گا آپ نے اپنے موبیل کو ری سٹائٹ کر لینا اور ری سٹائٹ کرنے کے بعد تقریباً ایک یا دو گھنٹے کے بعد آپ نے ٹرائی کرنی ہے تو آپ کی انسٹنٹ ایپ کا فنکشن جو ہے وہ ورک کرنا سٹارٹ کر جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک چیئر اور کومنٹ کرنا نہ بولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بیٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا دوستو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ